میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ایسا کیوں کہ آپ کے ذہن میں بھی کبھی سوال آیا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا انشاءاللہ آج آپ کو بتانے کی کوشش بھرپور کروں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے دیوانوں جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور عیدین کی یا جمعہ کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو ان نمازوں کا یا نفل نمازوں کا معنی صلات کا معنی ہوتا ہے نماز لیکن نماز جنازہ میں جو لفظ سلات ہے اس کا معنی دعا میں ہے یعنی جو ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ اس میت کی دعا کے لیے اس میت کی مغفرت کی دعا کے لیے پڑھ رہے ہیں جو دیگر نماز ہے ان کے معنی نماز میں عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے جھکنا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے لیکن جو نماز جنازہ میں لفظ نماز یا لفظ صلات ہے اس کا معنی وہ اس معنی میں ہے کہ ہم اس میت کے لئے دعائیں مغفرت کریں جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پہلے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں اس کے بعد میت کے لئے دعا کرتے ہیں مغفرت کی دعا اس کے بعد ہم جو چوتھی تکبیر ہوتی ہے اس کے اندر ہم جو تو سلام پیرتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو یہ نماز ہم دعا کے لئے پڑھتے ہیں میت کی دعا کے لئے پڑھتے ہیں تاکہ جو مراہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے